جلنگی علم و عمل کی شمعہ ہدایت النور کے ہی دم سے شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے صرف الفاظ پر کنات نہیں کہتے بیٹا آگ کے قریب بن جاؤ بیٹا آگ کے قریب بن جاؤ بلکہ وہ اس بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا کر اس آگ سے دور بھاگتے ہیں کہ میرا بیٹا آگ کے اندر جا رہا ہے اس کو انجام کا پتہ نہیں ہے مجھے اس انداروں کا پتہ ہے لہٰذا اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے چھپٹا کے اس آگ سے نکالتے ہیں تو یائی اللہ نے آمنوں کو انفس حکوم کے اندر کہہ دیا گیا کہ اے میرے پیاروں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ان اعمال سے بچاؤ اور جو آمال سراپا آگ کے اندارے ہیں آگ کے شولے ہیں آگ کے لابا ہیں وقودو حناسو الحجارہ اور اس آگ کا جو ایندن ہے وہ انسان اور پتھر ہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کی آگ سنتر مرتبہ جہنم سے ایک کشرا کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھوٹا سا بال ہوتا ہے اس بال کے برابر آپ کو جبریل امین سے کہا کہ نکالیں جہنم سے اور اپنی رحمت کے دریہ کے اندر اس کو سنتر مرتبہ ٹھنڈا گیا اور اس کشرا کو لاکر جو ہے اس بال کو لاکر اللہ رب العالمین کے فرشتے جبریل امین نے پہاڑ کے اوپر رکھا تو پہاڑ پگل گیا اور اس پہاڑ کے اندر جو بخارات تھے صرف وہ بخارات کی شدت ہے یہ دنیا کی آگ اور اس کشرا کو اللہ رب العالمین نے واپس جہنم میں بیٹھ دی اب آپ آپ کی شدت کا اندازہ کیجئے کہ وہ آپ لوہے کو پگلا دیتی اسٹیل مل کے اندر جائیے تو اس اسٹیل مل کے اندر آگ کے جو تبش آ رہی ہے اس تبش کے لیے بغیر لباس کے اس کے سامنے کھڑے بھی رہے سکتے اور جہنم کی آگ اس سے سنتر گنا زیادہ ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں اے میرے پیاروں یعنی اللہ کسی کو پیارا کہہ دے تو اس سے بڑی محبت کی کیا بات ہے اگر کوئی عاشق ہو اس کی معشوق اس کی معشوقہ اس کو کہہ دے کہ میرے پیارے تو وہ سارا دن ایک سرور کی کیفیت پر رہے گا اس کو ایک ایسے ایک وزد کی کیفیت تاریح ہو جائی کہ میری محموبہ نے مجھے آج پیارا کہا ہے اور اللہ رب العالمین جس نے یہ محبت دنیا میں اتاری وہ اللہ اپنے بندوں کو خطاب بکر کہہ رہا ہے اے میرے پیاروں اب یہاں پر دو تعویلیں پیش کی جاتی ایک تعویل یہ پیش کی جاتی ہے کہ کیا کریں معاشرہ خراب ہو گیا ہے بچے مانتے نہیں اور دوسرا سوا یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام اپنے بیٹے کو جہنم سے بچا نہیں سکے تو ان دونوں کا جواب سمجھ لیجئے تاکہ اپنے بچوں کی ہم اس طرح فکر کریں جس طرح اللہ اپنے بندوں کو خطاب برکے اپنے بچوں کی فکر کروانا چاہ رہا ہے اپنے بندوں کے بچوں کی وہ یہ کہ صرف زبانی کلامی اگر آپ جل رہی ہو کہیں پر بم گر رہے ہو تو کیا تو وہ اپنے بچے کو صرف زبانی کلامی کہو گے ایک تفہہ کہو گے دو دفہہ کہو گے تین تفہہ کہو گے اس کے بعد چھوڑ دو گے جائے بھاڑ میں جائے جس طریقے سے تم اپنے بچے کو بموں سے بچانے کے لیے آپ کے انگاروں سے بچانے کے لیے گولیوں سے بچانے کے لیے شر پسندی کے سشے شکار ہونے سے بچانے کے لیے تم بے قرار ہو جاتے ہو تو اس طریقے سے اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے بے قرار ہو جاؤ آج بدقشمتی سے مامام اپنی ذمہ داری چھوڑتے چلے جا رہے ہیں جس کے نتیجے کے اندر ایک ایسا معاشرہ خاموشی سے تشکیل پا رہا ہے کہ کچھ دنوں بعد اس معاشرے میں دردتوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا بے خیائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا خود غرضی کے سوا کچھ نہیں ہوگا مفاد پرستی کے سوا کچھ نہیں ہوگا یہ اس معاشرے کی تصویر ہے جو جورپ کے اندر معاشرہ ہے جہاں ماں کا تصور نہیں ماں کی ممتہ کو سمجھا نہیں جاتا باپ کا تصور نہیں جہاں دادی کا تصور نہیں وہاں بڑے بڑے اولڈ ہاؤسز بنے میں ہیں جہاں پر ماں کو جمع کروا دیا جاتا ہے اور سالہ سال ماں انتظار کرتی ہے کہ میرا بچہ آئے گا اور میرا بچہ اُس دن آئے گا جس دن مدرڈے ہوگا جس دن فادرڈے ہوگا اور مسلمان کو کہا جا رہا ہے تمہارا ہر لمحہ فادرڈے اور مدرڈے کیونکہ اگر تمہیں حج کا سواب چاہیے اگر تمہیں جنت چاہیے اگر تمہیں منبول عمرے کا سواب چاہیے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھ لو ایک نظر اپنے باپ کو دیکھ لو تمہیں جنت چاہیے تو جنت کے لئے تمہیں باہر پھرنے کی ضرورت نہیں اپنے ماں کی خدمت کر کے جنت پالو گو کہ تمہاری ماں کافرہ کیوں رہو پھر بھی تمہیں جنت ملے تو آج حدیث کی رہنی کے اندر حدیث کے الفاظ بڑے خطرناک ہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے کسی کی وجہ سے تو جس وجہ سے وہ ناراض کرتا ہے اللہ رب اللہ علیہ وسلم اسی کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے تو آج اگر دیکھئے کہ ہم دنیا کو ناراض نہ کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں دنیا کے مسائل ہمارے پر مسلط ہو گئے حتیٰ کہ ہمارے بچے اللہ نہ کرے ہمارے بچے کیوں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بچے ان کے سروں پر مسلط ہو چکے آپ یقین کیجئے کہ ایک آدمی نے ساری زندگی رشوت لے لے کر پیفنس میں پنگلہ برایا کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ لائف بہت اچھی گزاروں گا آپ یہ سب کر حیران ہوں گے اسی کی بیدی نے اسی کے بیٹے اس کو دھنکے دے کے نکالا اس نے آخری زندگی ان کانڈروں کے در گزاری بیدی بچے پنگلے کے اندر رہنے تھے وہ پیسے جو اس نے تیار کیے تھے اپنے بیماری اور اپنی آزاری اور اپنے بڑھاپے کے لیے وہ پیسے اس کے کام لیا آپ حیران ہو کے سن کر کہ ایک آدمی کو ہاسپیٹل میں داخل کیا گیا اور ان کے بیٹے کو فون کیا گیا کہ تمہارے اببہ کی حالت بہت خراب ہے تو اس نے کہا کہ میں اس وقت مصروف ہوں آپ گریٹمنٹ کر لیں کہ بلکی فکر بند کیجئے پھر اس کو اقترادی گئے تمہارے باب کا آخری وقت آکے دیکھ لو اس نے کہا میں بہت بس روگو جب ان کا اتقال ہو جائے تو جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتا دیجئے جب جنازہ تیار ہو گیا اس کو اقترادی گئی تو کہا کہ آپ اس کی تجہیز و تقفیر کر دیجئے میری آج ایک ضروری بٹی کہ میں آ نہیں سکتا ہوں یہ پہلے شد شد واقعات ہوا کرتے ہیں کبھی کبھی واقعات ہوا کرتے ہیں اب یہ واقعات معاشرے کا حصہ بن گئے آپ کے اپنے معاشرے کے اندر اور ہاؤسز بن چکے جہاں بھوڑیاں جہاں بھوڑے اپنے بچوں کا اتظار کرتے رہتے ہیں اپنے بچوں کی بچپر کی تصویریں لے کے ان کو یاد کرتے رہتے ہیں لیکن بچوں کو فرسکتے فرسک نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کا دیدار کرے آنے ہیں اور یورپ کے معاشرے کے تب جب وہ بلڈے اور فادرڈے میں آتے ہیں تو صرف ایک بکے لے کے آتے ہیں اور وہ بکے بکے اس کی حوالے کر کے ہائے بائے کر کے چل جاتے ہیں ماں تکتی رہ جاتے ہیں ان کو یہ پتہ دیئے کہ ماں کے عدموں کے اندر کیا سکون اور کیا سرور ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ باپ کے قلیدے سے لگ کے جو سکون ملے گا وہ سکون کو تلاش کر رہا ہے دنیا کے چیزوں کے اندر وہ سکون تو اصل ماں کے اور باپ کے قدموں میں ہاتھ معاشرہ اس سے نواقف ہوتا کر جاتے ہیں اور دوسرا اعتراض ہی کرتے ہیں کہ نو علیہ السلام نے اپنے بچے کو جہنم سے بھی بچایا تو میرے پیاروں اس کا جواب یہ کہ نو علیہ السلام نے اپنے بچے کو نو سو سال نصیت کی نو سو سال محنت کی اور قرآن قریب میں ان کی محنت کو جو تعبیر کیا گیا ہے وہ جملے استمراریہ سے تعبیر کیا گیا کہ ان نے کوئی لمحہ کوئی موقع سائے نہیں کیا جس کے در انہیں نصیت نہ کی تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یا ایہا اللہین آمنوں اے ایمان والے اے میرے پیاروں قو انفسکم پہلے زمانے میں دروازہ کر دیجئے بچہ محفوظ ہو جاتا تھا آج کے زمانے میں بچہ ماں کی گودھ میں محفوظ نہیں اس کے ہاتھ کے اندر جو موبائل فون آ گیا ہے اس موبائل فون کے در اس طرح کے کارٹون ہے اس طرح کے کارٹون ہے جس کے اندر باقع عشق و معاشقہ سکھایا جاتا ہے جس کے اندر باقع در چالبازیہ سکھائی جاتی ہے جس کے اندر باقع در خودغرضی سکھائی جاتی ہے جس کے اندر باقع در پر عیزہ کرنا تکلیم دینا سکھائی جاتا ہے جس کے اندر باقع در لائی جھگڑے سکھائی جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ جانے کے اتفاق ہوا آپ اس جملے کو سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک تین سال کی بچی ایک تین سال کی بچی سے کہہ رہی ہے کہ تم جو ہے اپنے سارے قزنز کی دشمن ہو جاؤ یہ سب چکھوڑیاں ملیاں ہیں یہ الفاظ ایک تین سال کی بچی کے موہ سے کیوں نکل رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ باتیں اس موبائی فون کہتے ہیں جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں ان سے سیکھ رہی ہیں ایک ماں اپنے بچی کو بلا کے سارے لوگوں سے سامنے کہتی ہیں چھوٹی سی بچی دیکھیں کتنا پیرنٹ ڈانس کرتی ہیں اور آپ حیران ہوں گے ایک طرف تو اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے کہ ان مدارس کی برکت سے اس سال حافظ قرآن کا جو وفاق میں امتحان ہونے والا صرف اہل سنت الجماعت کی مدارس میں سے سوالات بچے حفظ قرآن کر کے وفاق کا امتحان دینے والے ہیں ایک طرف تو یہ اللہ کا احسان ہے ایک طرف یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ہاں دنیا میں کہیں ایسی نعمت نہیں ہے جیسی نعمت ہمارے ہاں ہے کہ بڑے بڑے بدارس ہے اور علماء اکرام محنت کر رہے ہیں ایک تفسر کہہ دیجئے الحمدللہ یہ مدارس معمولی نعمت نہیں ایک محدث قبیر کہنے لگے کہ اے طلبہ تم لوگ جو احسان سے کم ترین کو امتلا نہ ہو فرمانے لگے قسم خدا کی دنیا کا نظام تمہاری وجہ سے چل رہا ہے اگر تم مدارس کے اندر نہیں پڑھ رہے ہوتا تو اللہ رب لبی اس چادر کو لپیٹ دیتے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی جب اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اور مدارس کے اندر صبح سے شب تک اللہ اللہ کہا جاتا ہے کہیں کہا جا رہا ہے کہا رہا ہے کئی کہا جا رہا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہا جا رہا ہے لنکہ اللہ نے یہ فرمایا کہیں کہا رسول اللہ نے یہ فرمایا مستقل اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے اور ہمارے جامعہ میں اللہ کی فضل کرم سے چوبیس گھنٹے میں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا مندہ عبادت نہ کر رہا یہی وجہ ہے کہ ایک عالم عرب سے آئے اور جب جامعہ کے داخل ہوئے بٹوئی ٹاؤن کے اندر تو کہنے قائمی دخل تو فی الحرب مجھے ایسا لگا جیسے میں حرم میں داخل ہو گیا کیونکہ حرم پر جو رحمتیں پرس رہی ہیں وہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں پرس رہی ہیں اور یہ مدارس بھی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں قائم ہوئے تو میرے عزیزوں نوع علیہ السلام کی مثال دیت کر پر تم اجمینات سے بیٹھ جاتے ہو تم مجھے بدلاؤ کہ کیا کل قیامت کی آن کے اندر اپنے لختے جگروں کو جلدے میں دیکھ سکتے ہو جبکہ اپنے بچے کا بخار برداشت نہیں کر سکتے ہو اپنے بچے کا رونا برداشت نہیں کر سکتے ہو اپنے بچے کی تکلیم برداشت نہیں کر سکتے ہو اپنے بچے کی زد کے سامنے ٹک نہیں سکتے ہو تو اللہ جو دنیا اور آخرت کے بنانے والا ہے جو جنت کا بنانے والا ہے جہنم کا بنانے والا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایہواللہزین آمنو قو ارفو سبو فاہلیکم نارا اے میرے پیارو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ اور اس کا ایندھن پتھر ہے اور اس کا ایندھن انسان ہے اور آپ یقین دیجئے یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں کہ ہم چلتے پھرتے جو بنا کرتے ہیں جب ہم وضو کرنے بیٹھتے تو وہ بنا دھلتے ہیں حتیٰ کہ امام حنیفر احمد اللہ علیہ جب کسی کے وضو کے پانی کو دیکھتے تھے وہ باقیادہ ان کو گناہ چلتا وہ نظر آتا تھا مشکل شکل میں نظر آتا تھا حدیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو پچھو مسلط ہوں گے انسان کے اوپر جہنم کے اندر اور قبر کے اندر جو پچھو مسلط ہوں گے جو ساپ مسلط ہوں گے جو اجدہ مسلط ہوں گے وہ کوئی اور نہیں ہوگا یہ انسان کی اپنی بدعملی ہوگی جس کو اللہ رب العالمین شکل آتا کر دے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بزرگ اپنے موہ کو لپیٹ کے دروازے سے باہر نکلتے تھے تو کسی نے کہا حضرت آپ موہ کیوں لپیٹ کے جاتے ہیں موہ کو لپیٹے مغیر کیوں نکلتے ہیں کہیں گے میں چل نہیں سکتا تو نے کیوں حضرت کہیں گے مجھے شارے کوئی خنزید نظر آتا ہے کوئی بندہ نظر آتا ہے کوئی کتہ نظر آتا ہے گناہوں کی ویسے ان کو اس انسان کی شکل کے اندر جانون نظر آتا ہے اس وقت سب سے قیمتی سرمایہ اگر ہے وہ ایمان کا سرمایہ ہے آپ حیران ہو جائیں گے صبح شام مسلمان کافر ہو رہا ہے اور کافر مسلمان ہو رہا ہے ایسے ایسے الفاظ زمان سے ادھا کیے جا رہے ہیں جن الفاظ کی نتیجے کے اندر انسان داری اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مثال کے طور پر عزام کے آواز سنی اور کہہ دیا کیا ڈسٹرپ کر رہے ہیں ایمان جانے بھی خطر ہے حتیٰ کہ کسی کی داڑی کا مزاق اڑا دیا کہ تم نے کیا بکرے کی طرح داڑی بنائی ہوئے ایمان چلا گیا آج کل کی ماں علماء اقراب کے پاس آ رہی ہے کہ بیٹے کو سمجھائیے کہ بیٹے نے اس چھوٹیوں پر میں داڑی رکھ لی ہے آپ کہے داڑی کاٹ دو یعنی گناہ اور اس کے اپر علماء سے مدد یعنی بے غیرتی کی انتہا بے حصی کی انتہا بے شرمی کی انتہا میرے عزیزوں اللہ رب العالمین انشاءت فرما رہے ہیں یا ایوالذی رہا منو قو ارفسکم واہلیکم نارا ایک بزرگ فرمائے لگے کہ لوگ اپنے بچے کی مستقبل کی فکر کرتے ہیں ساتھ سالہ زندگی کے جبکہ بچے کی زندگی تو شروعی ساتھ سال بات ہوتی جو عبدالعباد کی زندگی جو عالم برزر کی زندگی جو عالم آخرت کی زندگی خوش قسمت وہ ماباب ہیں جو ماباب اپنے بچوں کے لمبے مستقبل کی فکر کرتے ہیں تو قرآن پڑھاتے ہیں ان کو حدیث پڑھاتے ہیں ان کو دید کی سمجھ دیتے ہیں ان کو نماز کے آقامات بتاتے ہیں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کریں گے کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے کیسے تربیت فرماتے تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شاخ جو بڑی ہو جائے اس شاخ کو سیدھا کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جو کمپلے نکلی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مالی لکڑی لگا دیتا ہے اس لکڑی کے ساتھ ساتھ وہ سیدھی اوپر چڑھیں ان کی شاخیں گرے نہیں جھکے نہیں آج ہم اپنے بچے کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں ابھی چھوٹا ہے نہ سمجھیں اس کی آددیں پختہ ہوتے ہی جائے اور پختہ ہوتے 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 جب وہ تناور درخ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے سامنے آنکھے کھڑا ہو جاتا ہے وہ اللہ کے حکم کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے رسول اللہ کی سنتوں کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا علی الحمدللہ حیرم کے عالمین ایک درخواست حضرت معنی یوسف بن نوری صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی نواسی مفتی احمد الرمان صاحب رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی بڑی صاحبزادی گزشتہ دن انتقال کر گئی ہیں ایک دفعہ سور فاتحہ اور تین دفعہ قلو اللہ پڑھ لیں ہم ان کو یہ سارے سبب کر رہے ہیں احمد الرمان صاحب رحمت اللہ علیہ جمیل عطا فرما اور ان کے عجر سے ان کے اولاد کو محروم نہ فرما اور ان کے بعد ان کے بچوں کو ان کے بسماندگان کو کسی آزمائش میں بطلع نہ فرمانا اے اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ سیدنا مولانا محمد وعلا آلیہ وصحبیت سیدنا مولانا 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 م